السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں خیر وافیت کے ساتھ رکھیں میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک کر رہے ہیں اور سب کا رمضان کیسا جا رہے ہیں ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے امید کرتی ہوں سب کا بہت اچھا جا رہا ہوگا آج کا جو میرا ویلوگ ہے یہ ہے پرانی ویڈیو کا میری ہوسٹل کی ویڈیو یہ بنی ہوئی ہے جب میں ہوسٹل میں رہتی تھی ابھی تر رمضان میں میں گھر آئ ہوئی ہوں میری ہوسٹل کی یہ روٹین ہے سبب میں اٹھی آدم دویا بریش کیا ناشتہ کیا اس کے بعد میں نے اپنا ابایا نکالا ابایا نکالنے کے بعد ہم ہوں گے تیار تیار میں نے کیا ہونا ہوتا ہے شوز پہننے ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ابایا پہننا ہوتا ہے سرتی اتنی زیادہ تھی ان دلوں کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بندہ کیا کریں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور میرا جو روم تھا ہوسٹل میں ٹاپ پہ تھا میں اس کے بلکل ساتھ یہ میرا ماست ابایا سٹولر ڈ یہاں پہ ہم لوگ کریں گے ہیٹر کو آن اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے جب تک ہیٹر آن نہ ہونا سکون نہیں آتا یہاں میں سے باچس کی تیلی بند ہو رہی تھی بجھے نہیں رہی تھی میں نے ہیٹر بگرہ آن کیا ہاتھ بگرہ گرم کیا ابایا پہننے کے بعد اتنی ٹھنڈ تھی لیل کرتا تھا کلاس میں نے جاؤں ہی نا کیونکہ میری چل رہی تھی کلاسس یا آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں پتہ چلے کا کلاسس کس چیز کیا ہے یہاں پہنے گلافز پہ رہنے اور میں ہو چکی تھی ریڈی بیگ اٹھائیں گے اور چلیں گے ہسٹل سے باہر جانے کی تیاری یہاں پہ مس پہ کھانا بن رہا تھا دن کا اور میں نے اپنی روم کو لگایا لڑک لڑکیاں باہر بیٹھے پڑھ رہی تھی کچھ چھت پہ پڑھ رہی ہوتی ہیں کوئی مس میں آکے بیٹھے ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ چھت اور مس ایک جگہ اس کے سامنے بھی روم بنے ہوئے ہیں بیک سائیڈ پہ بھی روم بنے ہوئے ہیں تو میرا مس کے بالکل سامنے والا روم تھا یہ ہ ساتھ ہی کچھن ہے یہ والا کچھن میں دیکھیں کھانا بن رہا ہے اور آنکل کھانا بہت اچھا بناتے ہیں یہاں پہ ہوئی ہوئی تھی بارش سامنے ہی آرہی تھی بندہ گیا کرے اور ہسٹل کی لڑکیاں اتنی ہی نکمی ہوتی ہیں کہ صحیح بات ہے کپڑے دھولے ہوئے ہیں سب لڑکیوں نے چھت پہ ڈالے ہوئے ہیں اور کپڑے سوپ میں چکے تھے اور کسی نے کپڑے اتارے ہی نہیں دو بار بارش ہوئی دونوں بار کپڑے پی کے سارے گیلے ہوئ اس کے بعد پھر دھولے ہو گئی یہ تیسری بار بارش ہوئی لیکن کپڑے اوپر ہی پڑے ہوئی ہیں کسی یہ نہیں آتا رہی یہاں پہ میں کروں گی اپنی انٹری کیوں کہ یہاں پہ بغیر انٹری کے بلکل جانا allowed نہیں میں نے یہاں پہ کر لی ہے اپنی انٹری بالکل کر رہی ہوں یہاں میں نام غلط ہوگئی تھا反ر میں نام صحیح کیا کیونکہ یہاں پہ سر بیٹھے ہوئے تھے اور گارا بگارا ہوتا ہے کیمنٹر لگے ہوتے ہیں بغیر انٹری کے جانا allowed نہیں ہوتا سنگ نیچر کیے بغیر اور یہ ہمارا آفیس تھا لڑکی کا سلنڈر پڑا ہوا تھا گیس بھروانے کے لئے کیونکہ یہاں بہتنی زیادہ ٹھانٹ تھی کہ ہاں لڑکی نے اپنے روم کے باہر سلنڈر رکھا ہوا ہے یا پھر روم کے اندر رکھا ہوا ہے ہیٹر وغیرہ میرے روم کے باہر سلنڈر پڑا ہوا تھا اور ہیٹر آلا پائپ لگا کے میں نے ہیٹر اپنے روم میں رکھا ہوا تھا یہاں پہ میں ہسٹل سے باہر میرا گا� ہی تھی اپنے کلاس لینے کے لئے یہ دیکھیں ہمارے ہوسٹل کی گلی کتنی پیاری ہے دور و درو کتنے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں اور اس گلی میں الحمدللہ تین سکول ہیں تین ہوسٹل ہیں اور بڑی رونک والی گلی ہے یہاں سے باہر نکلتے جائیں ساتھ ہی رائپ سائید پہ کمرشل مارکیٹ ہے جہاں سے لڑکیاں رات کو دن کو جب ان کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے نو بجے سے پہلے وہ لاسکتی ہیں نو بجے کے بعد ہمیں ہوسٹل سے نکلنا بالکل بھی لاو نہیں ہوتا اگر کسی نے جانا ہو یا کچھ چیز ملوانی ہو میں ہم سے اجازت لینے پڑتی ہے اس کے بعد پھر سیکیورٹی والا ایک لڑکا ہے وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے اگر وہ لڑکا نہ ہو تو پھر میں ہم اس طرح لاو نہیں کرتی اگر لاو کرے میں جو کہ ساتھ بڑی لڑکی جاتی ہے چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ کیونکہ زیادہ ہوسٹل میں چھوٹی لڑکیاں بھی ہیں یہ آ چکا ہے ہمارا ہائی وے ہم آئی وے میں جا رہے ہوں اتنی ٹھنڈ تھی سینہ کے دل کرتا تھا کہ نہ ہی جائے یہ میں پہنچ چکی اپنے کلاسے لڑکیاں پہ سلانو آ چکی ہوں یہاں پہ ہمیں سر دیتے ہیں کلاسے ہم لوگ چار پانچ لڑکیاں ہیں جن کو میک اپ کی کلاس دی جاتی ہے اور میک اپ کی کلاس لنے کے بعد ہم لوگ واپس جا رہے ہیں میں ہوسٹل کی تک جا رہی ہوں اور جن کو اتنی پیاری دوپ نہیں کلی ہوئی تھی پولر کے اندر تو ملکو بتا ہی نہیں جلتا تھا کہ وہاں پہ کیا سینہ بائی دوپ ہے یا نہیں ہے پولر کے ان ہیٹر کو بند کر دو کتنا تو ہم لوگ اس کو ہیٹ اپ کرو کہ روم کو اتنی ہیٹ ہو جاتے تھے کسٹمر پہ آتے تھے وہ کہتے تھے اتنا یہ گرم روم ہے کہ پتہ چلتا ہے یہاں باہر تو سردی ہوگی نہیں لیکن باہر جب نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہاں سردی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آ رہے ہیں واپس اور میں پہنچ چکی ہوں اپنی ہوسٹل کے گلی میں ویسے ابھی کتنی پیاری کے گلی راگری ہے سبزہ سبزہ ہے ہر طرف واپس آتے ہیں اس کیو ہوسٹل کے بعد یہ سیڑھیاں اوپر اور نیچے پہ تو میں آپ کو دکھا رہی تھی وہاں پہ لاشٹوالا روم میری دوست ہے لیکن وہ اس پین گئی ہوتی ہے ہم نے یونیورسٹی اور آ چکے ہیں ہم چھت پہ وہ یونیورسٹی سے آئے گی شام کو شام کو اس سے ملیں گے یہاں پہ میں چھت پہ آنے کے بعد میں انکل سے پوچھ رہی تھی انکل کھانے میں کیا بنے انکل کہتے ہیں کھانے لوگوں دیکھ لینا کیا بنے میں نے کہاں بتا دینا انکل کہہ رہی تھی یہاں پہ رائس بنے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا میس کھانا ہوئے ریڈی ہو گیا کافی لڑکیوں نے کھا لیا کیونکہ میں لیٹ آئی ہوں تو دو بجے کھانا ملنا شروع ہو جاتا ہے چار بہر تک کھانا ملتا ہے میرے خیال میں جب میں آئی ہوں تو یہاں پہ تین بچ چکے تھے ایک گھنٹہ رہتا تھا کھانا لینے پہ اور میں انکل کو آوازیں لگا رہی تھی کہ انکل کھانا دے رہی تھی انکل آئے انکل نے کھانا وغیرہ دیا اور شام کی کھانے کی بھی تیاری ہو رہی تھی ایسا رائ ایسا رہی تھی انکل کھانا ہوں تو یہاں پہ بہتا ہے میں بہتا ہوں تو یہاں پہ بہتا ہے ہمیں کھانا بیٹھا ہوں تو یہاں پہ بہتا ہے اور رات کو ہم نے کھائی تھی کڑاہی باہر سے مانگوا کے کڑاہی بچ گئی تھی ابھی تک پڑھی تھی اس دن تھا فریش میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کوکنگ آئل بھی بنے ہوئی تھی ہم لوگ انہوں نے رات کو رکھتی تھوڑی میں نے اپنی دوست کے لیے رکھتی ہو یہاں پہ تھوڑی مہنگا رہی ہوں یہاں پہ کرتے ہیں ولوگ کو اینڈ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں فرسٹ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبگرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبانا پلکل نہ بھوڑنا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنا کھانا کر لیا ہے ختم اور ہیٹر بھی اور ہیں ابھی میں لوگ کو انڈ کرنے کے بعد سو جاؤں گی پھر اٹھیں گے پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ